اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظہ مانی کے ساتھ ہوں گے جب سے نور مقدم اور ظاہر جفر کا کیس آیا ہے ڈیلی بیسز پہ تقریباً آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں اور آج کل تھوڑا کم اس لیے ریپورٹ کر رہی ہوں کہ اس میں بلا وجہ کی سنسنی پھلانے کے بجائے اب سب لوگوں کو کلیر ہو چکا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ اب پولیس حراست میں ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کو اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسز پہ وہ ولوگ بناو جس میں روز کچھ نہ کچھ نیا ہو اگر کوئی نئی خبر ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تو آج میرے پاس کچھ ایک دو نئی خبریں آئیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آنکھوں دیکھا حال بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو زہر جعفر کی والدہ ہیں اسمت آدم جی ان کی اس وقت حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے جیل کے اندر ہی کہ کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ اس سے پہلے کہ ان کو پھانسی لگے شاید وہ خود ہی رو رو کر تبعی موت مر جائیں وہ اس لیے کہ ایک تو ماں ہونے کے ناتے ان کو اس بات کی شدید تکلیف اور دکھ ہے کہ ان کا بیٹا اب زندہ نہیں بچنے والا کیونکہ پہلے تک ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ پیسہ دے کر ہم کسی طریقے سے جان چھڑوالیں گے اور ان کے جو والد ہیں زاہر جعفر کے وہ ان کو تسلی دیتے آ رہے تھے کہ فکر مت کرو ہم اپنے تمام ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے تمہیں بچائیں گے اور اس کو بھی بچائیں گے لیکن انفورچنیٹلی اب یہ تینوں لوگ اتنے برے طریقے سے بھس گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ قتل والے دن جب ملزم زاہر جعفر لگاتار ان کو فونز کر رہا تھا تو اسمت آدم جی ہی تھی جو ٹو ہنڈرڈ کالز کر چکی تھی بلکہ ٹو ہنڈرڈ پلس کالز کر چکی تھی انڈ پہ آ کے انہوں نے تیرپی ورکس والوں کو فون کیا تھا اور فون کیوں کیا تھا وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شواہد مٹانے کے لیے کال کی تھی اب ان کے بارے میں یہ ریپورٹ آئی ہے اسمت آدم جی کی کہ وہ چوبیس گھنٹے جس بیرک میں ان کو رکھا گیا ہے اڈیالا جیل میں اس وقت ملزمان جو ہیں وہ وہاں پر رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں اپنا دکھ سک بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کیسے بات چیت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان تمام ملزمان کو الگ الگ بیرکوں میں رکھا گیا ہے اسمت آدم جی کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کھانا پینہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے کیوں کھانا پینہ بند کیا ہے آپ اچھے طریقے سے چاہتے ہیں جب انسان ٹینجن میں ہوتا ہے تو وہ کھا پی نہیں سکتا ان کو یہ ٹینجن تو ہے ہی ہے کہ جناب ان کا جو بیٹا ہے وہ بچنے والا نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا شوہر بھی نہیں بچنے والا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود نہیں بچنے والی سب سے بڑھ کر یہ بات بھی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی اسمت آدم جی کی فیملی کے کچھ لوگوں نے یعنی کہ ظاہر جعفر کے مامو نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہو پائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک میسیس ٹائپ کیا تھا جس میں انہوں نے تمام لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری بہن کو بچالو اس کے بعد اب کسی کو مارو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہو پایا تھا اسمت آدم جی کی بیسٹ فرینڈ نے پریس کانفرنس کی تھی سانیہ ستار نے اس میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ اسمت آدم جی کو انوسینٹ پروف کر پائیں لیکن وہ انوسینٹ پروف نہیں ہو پائیں اس سلسلے میں اسمت آدم جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی ہیں موت سے اس قدر پریشان ہے کہ ان کو جو کھانا پروائیڈ کیا جاتا ڈیلی ویسٹ پہ انہوں نے کھانا پھنا بلکل بند کر دیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت ظاہر جفر کے جو والد ہیں وہ اور جو ان کی والدہ ہیں ان دونوں کی تقریباً پانچ سے سات کیجی ان کا ویٹ جو ہے ریڈیوس ہو چکا ہے اور وہ کیوں ہے کہ ہر وقت روتے رہنا اور کھانا بلکل نہیں کھانا یہ حالت ہے ان کے اور اگر یہی حالت رہی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق تو کچھ مہینے لگ جاتے ہیں فیصلہ سنانے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح اگر ہوتا رہا تو پہلے ہی اس کی والدہ کی آپ کو یہ ایسی بیڈ نیوز سن سکتے ہیں ایک تو ملزمہ کی یہ نئی بات جو میں نے شامل کرنی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب پولیس نے چھے بندوں کو اور گرفتار کیا ہے یہ چھے بندے کون ہیں اور ان کو اب کیوں گرفتار کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پانچ ملزمان کی چھٹے والے کو بھی سائیڈ پر رکھتے ہیں چھٹے والا کون ہے اور کیوں گرفتار کیا ہے اور اس نے کیا بیان دیا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ جو پانچ ملزمان کو مزید گرفتار کیا ہے یہ کون ہے یہ تیرپی ورکس کے ملازمین ہیں اور ان میں سے جو ان کا سرغنہ ہے جو ان کا مین مندہ ہے وہ کون ہے وہ ہے تیرپی ورکس کا آنر اس کا مالک جس کا نام ہے ڈاکٹر تاہر اب ڈاکٹر تاہر اور اس کے ساتھ اس کے چار چیلے ان سب کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب قتل کرنے والا ملزم ظاہر جعفر ہے فورنز ایک ریپورٹ آگئی ہے نور مقدم کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ آگئی ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جب اس کے والدین پکڑے گئے ہیں تو مین کلپریٹس جو ہیں وہ تو آلریڈی جیل کے اندر ہیں تو پھر یہ جو ملازمین ہیں اور جو اردگیت کے لوگ ہیں ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے ان کو تو اس لیے پکڑا جاتا ہے نا کہ ان سے بیان لیا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کو کیوں پکڑا گیا ہے ان کو پکڑنے کا کیا مقصد ہے اب مین میں جو اکثر لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے لکھتے ہیں کہ جی ان کو پھانسی لگائی جائے ان کو پکڑنے کا کیا مقصد ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پانچ ملازمین گرفتار ہوئے ہیں توٹل چھے ہوئے ہیں لیکن میں بھی پانچ کی بات کر رہی ہوں ان پانچوں کو بھی سزا ملنی ہے اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو کیوں سزا ملنی ہے ان کو سزا اس لیے ملنی ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے فورنز ایک ریپورٹ میں آ گئی ہے اس کے علاوہ سیسٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں ہر چیز کلیریفائی ہو گئی ہے تو یہ جو تھیرپی ورکس کا آنر تھا اور جو اس کے چیلے تھے اس نے چار چیلوں کو کیوں بھیجا تھا ان چار چیلوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر قتل کی جگہ پر جائے وقوعہ پر آپ نور مقدم کی لاش کو نہ صرف ٹھکانے لگائیں بلکہ وہاں پر موجود خون کے دھبے اور جتنے بھی جو ٹولز ہیں جو ہتھیار استعمال ہوئے ہیں ان کو ٹھکانے لگائیں تو کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھے کس میں شامل تھے اس جرب میں شامل تھے اس پلاننگ میں شامل تھے ان کے سہولتکار بنے ہوئے تھے اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ورنہ اس سے پہلے تک تو سزا شاید صرف ملزمان کو یعنی تین ملزمان کو ہوتی جس میں ظاہر جعفر شامل ہے اور اس کے والدین شامل ہیں اچھا دی اب اس میں ایک اور نئی چیز سامنے آتی ہے کہ چھٹا ملازم کون ہے اور اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتی چلو چھٹا ملازم جو ہے وہ کون ہے جناب جی وہ ہے ان کا اپنا مالی اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دو کہ ظاہر جعفر کے والدین یعنی تین وہ اور دو گارڈز پہلے والے جو ان کے ملازمین ہیں وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں اور الگ الگ بیرکوں کے اندر ہیں پانچ وہ ہو گئے پانچ یہ ہو گئے دس ہو گئے اور اب آتے ہیں گیاروے کی طرف گیاروہ کھلاڑی جو ہے اس کا تعلق مان سہرہ سے تھا وہ ان کا مالی تھا اور جیسے ہی یہ قتل ہوا تھا اور اردگد خبریں پھیلنا شروع ہوئی تھی تو ان کا مالی جو ہے وہ بھاگ گیا تھا اور اپنے ابائی علاقے مان سہرہ میں چلا گیا تھا پولیس اس کی لگتار تلاش میں تھی اور فائنلی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو جیوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھی بھیج دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پہلے پانچ ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اور چھٹا یہ مالی ان تمام چھے کے چھے کا ریمانڈ لے گی پولیس یعنی کہ اب ان کے چھترول ہوگی اور اس کے بعد ان کے تمام بیانات کو کلم بند کیا جائے گا کیونکہ ان پانچ کے بیانات کو کلم بند نہیں کیا گیا جو کہ تیرپی ورکس کے آنر اور اس کے چیلے ہیں لیکن جو مالی ہے اس کا بیان جو ہے وہ کلم بند ہو چکا ہے اور وہ کیا آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مالی نے یہ بتایا ہے کہ میں خود وٹنس ہوں آئی وٹنس ہوں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے بیان میں یہ لکھوایا ہے کہ نور مقدم کی چیخیں سنی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو اوپر سے گرتے ہوئے نیچے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جس وقت وہ زبا ہو رہی تھی اللہ معاف کرے کیونکہ آپ کو پتہ اس سے پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا کہ ملزم کے چھری جو تھی وہ تیز نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ چار گھنٹے تک نور مقدم کو قتل کرتا رہا اور مالی یہ کہتا ہے کہ میں وہ آوازیں سنتا رہا سنتا رہا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا اسی وجہ سے مالی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا جو بیان ہے اس کو کلم بند کر لیا گیا ہے اس کیس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پوٹو گرامیٹری رپورٹ آ گئی ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ پوٹو گرامیٹری رپورٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے فورنزک رپورٹ کے بارے میں سنا ہوگا یا آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے بارے میں سنا ہوگا یا آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا سنا ہوگا لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا فوٹو گرامیٹک رپورٹ تو میں آپ کو بتا دوں کہ فوٹو گرامیٹک رپورٹ وہ ہوتی ہے جس میں جو جائے وکوا سے فوٹیجز ملتی ہیں جیسے سی سی ٹی وی فوٹیجز یا وہ فوٹیجز جو فون کے اندر بنائی جاتی ہیں یا کیامرا کے اندر بنائی جاتی ہیں بعد میں ملزمان کے جو ہوتے ہیں وکلا وہ بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا اس میں ایڈٹنگ کی گئی ہے یہ فوٹیج اریجنل نہیں ہے اسی لیے جب کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے تو فوری طور پہ جائے وکوا سے شواہد کو اکٹھے کر کے اس کو سائنس لیب میں بھیر دیا جاتا ہے تاکہ فورنزک ریپورٹ بھی آجے post matem ریپورٹ بھی آجائے اور فوری طور پہ اس کی گرامیٹک ریپورٹ بھی آجائے تو گرامیٹک ریپورٹ کا تعلق ہوتا ہے جتنی بھی فوٹیجز بنی ہوتی ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے فون کی فوٹیج ہوتی ہے یا کیامرا کی فوٹیج ہوتی ہے کہ یہ اصلی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی اور اس کی ریپورٹ جو آئی ہے فوٹو گرامیٹک اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بالکل اوریجنل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بعض دفعہ وکلہ اس بحث میں پڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فوٹیج کے اندر بندہ ہے اس کی ریزملنس ضرور ہے لیکن وہ خود نہیں ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے لیکن عدالت جو ہے وہ شواہد پر چلتی ہے ثبوتوں پر چلتی ہے عدالت نہیں چلتی آپ کے بیانات پر تو فوٹو گرامیٹک ریپورٹ اس چیز میں مدد کرے گی کہ اب کسی طور پر ملزمان یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ ملزم ظاہر جعفر نہیں تھا یا اس کا کوئی ہم شکل تھا یا ویسا لگ رہا تھا یعنی کہ یہ ثابت ہو چکا ہے اب صرف سزا سنایا جانا باقی ہے لیکن سزا سے پہلے سزا بھگت رہی ہیں اسمت آدم جی اور رو رو کر ان کا وہ حال ہے کہ آنکھوں دیکھا حال ہمارے تک جو پہنچایا گیا وہ یہی ہے کہ انہوں نے کھانا پینا مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور سوکھ کے کانٹا بن چکی ہیں اور ابھی دو تین مہینے مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں شاید لگ جائیں شاید لگ جائیں اللہ کرے کہ جلدی اس کا فیصلہ ہو لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں گے کہ اسمت آدم جی کی شاید آپ کو کوئی بری خبر سننے کو ملے کیونکہ اس کی جو والدہ ہیں وہ نہیں برداشت کر پا رہی ہیں یہ صدمہ تو اب تک یہی رپورٹ تھی اور اس حوالے سے میں نے آج آپ کو فوٹو گرامیٹک کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ اسمت آدم جی کا جیل میں کیا حال ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ مزید جو چھے ملازمین ہیں وہ کون کون ہیں اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور مالی کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے جیسے اس میں فردہ ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حنی کے بان